اے حسین ابن علی تم پر سلام ناظرشِ آلِ نبی تم پر سلام آؤ ہم سلام کرتے ہیں یہ سورج سامنے چمک رہا ہے میں یہاں بیٹا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب کربلہ میں حسین کا سر کٹا تھا جب گھر لٹا تھا جب خیموں کو آگ لگی تھی جب سکینہ رہی تھی اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آگیا ہے حسین کہاں چھوڑایا ہے آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تم شور ڈال رہے ہو جن کے لیے مسجدوں میں کالین بچے ہوئے ہیں گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے ذرا دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھے پہشانی رب کے حضور رکھے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں تُو بھی بتا کہ تُو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گون لالا بدن لالا چمن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضہ ہے تُو ربِ قعبہ کی قسم یکتہ ہے تُو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تُو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ ہم آہ حسین والے نہیں ہیں ہم واہ حسین والے ہیں واہ حسین تیری عظمت کو سلام اتنے زخم کلیجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا تو ایک وال کہتا ہے سُرح رو عشقِ غیور از فون او شوخی ای مصرہ از مزمون او یزید مٹ گیا یزید کا نام مٹ گیا اس کا تشخص مٹ گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے مرتا تو وہ ہے جس کا نصب العین مر جائے مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے حسین کا نصب العین زندہ حسین کی فکر زندہ حسین کا مشن زندہ حسین زندہ حسین کا نانا بھی زندہ آج بھی ہزاروں کروڑوں عربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو نام لینے کے بعد مو چھپا لیتے ہو تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قدنچہ ہو جاتا ہے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے تو حسین ابن علی نے کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی کلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے لہجے میں تن تنہ ہے تو لکھو حسین ہار گئے انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے زمانہ کل بھی کہتا تھا زمانہ آج بھی کہتا ہے حسین کل بھی جیتا تھا حسین آج بھی جیتا ہے حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں صرف محرم کے دن آسو بھا لینے سے کچھ نہیں ہوگا کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے نہیں پورا سال حسین کا ہے پوری زندگی حسین کی ہے پورے زمانے حسین کے ہیں یہ صرف آشور کا دن یا آشور کی شب ہی حسین کی نہیں سارے زمانے حسین کے ہیں کل بھی حسین کا تھا آج بھی حسین کا ہے کل بھی حسین کا ہوگا آؤ اٹھیں قرآن کو لے کر کہ حسین ابن علی تڑکے قرآن سنایا اور آج ہم اسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین ابن علی کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں